این الحمدللہ محترم سامعین اور معزز ناظرین ہمارا آج کا ٹوپک ہے فاتحہ خلف الامام امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے اہل حدیث کا جو مسلک اور موقف ہے وہ بڑا واضح ہے قرآن و سنت کے این مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے این مطابق اہل حدیث نماز میں امام کے پیچھے بھی صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں محمد علی انجینئر صاحب نے جہاں اور بہت ساری اس طرح کی بے تکی باتیں لوگوں میں پھیلائی ہیں ایک یہ بات بھی انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے احناف ایک ایکسٹریم پر ہیں اور اہل حدیث جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پر ہیں یعنی دونوں انتہائیں ہیں فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہی نہیں یہ ایک انتہا ہے اور فاتحہ لازمی پڑھنی ہے چاہے امام کی قرات کرتے ہوئے آپ پڑھیں حنفی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور سلفی اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں اور ان کے بقول جو اہل حدیث ہیں وہ قرآن کریم کی آیت کے انکاری ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کر دیا ہے انہوں نے اور کوئی شرم و حیاء انہیں نہیں آئی میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا کہ مرزا صاحب شرم و حیاء کسے نہیں آئی اور قرآن کی آیت کا انکار کا جو فتوہ آپ نے لگایا ہے وہ کس کس پر لگا ہے صحابی رسول سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر انہوں نے بھی اپنے کلیب میں کیا ہے ان سے بھی میں ثابت کروں گا کہ ان کا وہی موقف تھا حرف بحرف جو اہل حدیث کا موقف ہے تو گویا انہیں شرم نہیں آئی کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی وہی بات کہہ دی کیونکہ ان کا بھی وہی موقف ہے اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑنا اس وقت جب امام قرآن کر رہا ہے اگر یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے اور شرم و حیاء سے آری ہونا ہے تو یہ فتوہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی موقف ہے صحابہ اکرام میں سے اور آئیمہ دین میں سے صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہی کا موقف ہے ایسا نہیں ہے بلکہ میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بار بار اپنے کلپ میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اور ساتھ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے اور بتانے کی اور باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہی موقف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے حالانکہ یہ سرہ سر بہتان ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر بھی اور سام بخاری رحمت اللہ علیہ پر بھی دونوں کا موقف بلکل وہ ہی ہے جو اہلِ حدیث کا موقف ہے انہوں نے مغالطہ بازی سے کام لیا ہے جھوٹ بول کر بہتان باندھ کر اہلِ حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں انتہا پسند ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مرزا صاحب آپ کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا ہے عربی عبارت آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کیوں اس کام میں پڑے ہیں آپ جو آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں ذرا ذرا بات پہ آپ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے بہت سارے کلپ پہلے بنا کے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ وہاں ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اصلیت کیا ہے خود آپ میں کتنی اہلیت ہے قرآن کریم کا آپ کہتے ہیں میں ترجمہ جناب جہاں سے مرضی مجھ سے سن لو مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ میں من وعن کر سکتا ہوں یعنی بالکل صحیح سو فیصد صحیح ترجمہ کر سکتا ہوں لیکن ہم نے بتایا ہے کہ آپ کو ترجمہ قرآن بھی نہیں آتا ہے آپ ایسی بنیادی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمارے مدارس کے طفلے مکتب بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی حالت ہے آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بانتے رہیں آپ بیٹھ کر اپنی طرف سے ان کی طرف باتیں منصوب کرتے رہیں جو حقیقت میں انہوں نے کہی ہی نہیں ہیں انہوں نے بات کچھ اور کہی ہے وہی بات کہی ہے جو مسئلک اہل حدیث ہے اور آپ نے کوئی اور بات بنانے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جب امام پڑھ رہا ہو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا یہ قرآن کریم کی آیت کی روح سے منع ہے اور جو فاتحہ پڑھتا ہے امام کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم کی آیت کا گویا منکر ہے آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ انکار ہے اور یہ شرم و حیاء سے آرہی ہونے والی بات ہے یہ آیت کا انکار کر دیا اور کوئی شرم و حیاء نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ آیت تو آفاقی ہے اس کو یہ کہنا کہ فاتحہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی لیکن چونکہ ہر آیت عموم کے اعتبار سے وہ آفاقی ہوتی ہے لہٰذا اس آیت کی روح سے قرآن کریم امام کے پیچھے پڑھنا بلکہ فاتحہ پڑھنا یہ منع ٹھہرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت مکی ہے اس آیت کے مکی ہونے کے حوالے سے میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مکی بھی ہے تو لیکن آفاقی ہے آفاقی ہونے کے ناتے سورہ فاتحہ عبان کے پیچھے اس آیت کے روح سے منع ہونی چاہیے اس لیے میں اس کے مکی مدنی ہونے کے حوالے سے اختلاف میں نہیں پڑھتا ابھی آپ نے چونکہ مان لیا ہے کہ یہ آیت مکی ہے لیکن آفاقی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے صحیح مسلم میں بڑی واضح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مدینہ میں آ کر بھی مدینہ میں آنے کے بعد بھی نماز میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے یہ بھی پوچھ لیتے تھے کیا حال ہے آپ کا کیونکہ نماز میں باتیں کرنا بھی منع نہیں ہوا تھا تو جس وقت نماز میں عام باتیں دنیاوی باتیں کرنا منع نہیں ہوا تھا امام پڑھ بھی رہا ہے امام کے رات بھی کر رہا ہے پیچھے دنیاوی باتیں بھی ہو رہی ہیں جب یہ آیت مکہ میں نازل ہو کر مدینہ میں بھی ان لوگوں کو باتیں کرنے سے منع نہیں کر رہی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرے گی اصل بات یہ تھی اس آیت کی آفاقیت پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جس فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور واجب کر دیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے اور جس کے بارے میں صحابہ نے بتا دیا اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے بارے میں بتا دیا آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہو آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھو اس کے بارے میں آپ یہ آیت فٹ کر کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں شرم دراصل آپ کو نہیں آتی مرزا صاحب ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے کوئی سخت بیانی نہ ہو کوئی سخت لفظ نہ نکلے اب ظاہر یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ جو لفظ آپ آئیمہ دین پر اب اکرام پر بور رہے ہیں وہی تو ہم آپ کو بھی سنا سکتے ہیں خود آپ بھی کہتے ہیں خود آپ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ گالی دینا جائز نہیں ہے اور بری گفتگو کرنا جائز نہیں ہے لیکن مقابلے میں آپ کر سکتے ہیں جب کوئی دوسرا آپ کو برا بلا کہہ رہا ہو تو ہم وہی الفاظ لوٹا سکتے ہیں قرآن حکیم کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا جملہ کسیں تو آپ بھی اس کے مقابلے پر اتنے ہی لیول کا جملہ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کے رول کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیول کا جواب آپ ان کو دے سکتے ہیں انہوں نے گالی دینا آپ کو تو اس لیے ہم وہی الفاظ آپ پر لٹا رہے ہیں کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے جب آپ کو علم نہیں ہے آپ کو عربی زبان پر بھی عبور نہیں ہے آپ ترجمہ قرآن کریم کا صحیح نہیں کر سکتے ہو تو آپ پھر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہور امام بخاری پر بہتان لگا کر اہلِ حدیث کو بدنام کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ حق آخر کس نے دیا ہے تو پہلی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی آفاقیت کے باوجود بھی صحابہ اکرام کو اس کی آفاقیت کا پتا نہیں تھا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا میرے صحابہ نماز میں ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد بھی اس کی آفاقیت کے باوجود بھی نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی منع نہیں ہوا وہ فاتحہ کیسے منع ہوگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی حدیث ان سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی پڑھیں تو انہوں نے کہا پڑھنی ہے اس کے بغیر تو نماز نہیں ہے اور پھر انہوں نے اپنی دلیل میں حدیثِ قرصی پیش کی ہے صحیح مسلم میں آپ پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے قسم تو صلاة بینی وبین عبدی میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے آدھی اس کے لیے ہے آدھی میرے لیے ہے اور وہ جو نماز کو تقسیم کیا تھا وہ دراصل فاتحہ کو تقسیم کیا تھا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور وَلَضْعَالْ لِين تَك جو نماز میں نماز ہی نہیں پڑتا فاتحہ کو نماز کہا گیا نا جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑتا جو نماز میں نماز ہی نہیں پڑتا اس کی کون سی نماز ہوگی دیکھیں فاتحہ کے بارے میں اتنی سخت بار سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو بھی پتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ لا صلی اللہ علم یقرہ بھی فاتحہ تلکتاب اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اس پر تبویب کی ہے چپٹرائزیشن وہ آپ نے بھی پڑی ہے اور لوگوں کو آپ نے بتایا بھی ہے کہ بڑی سخت چپٹرائزیشن انہوں نے کی ہے کہ کسی شخص کی کوئی بھی نماز وہ فرضی ہو نفلی ہو دن کی ہو رات کی ہو مسافر ہو مقیم ہو کوئی بھی نماز ہو امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو کوئی بھی نماز کسی نماز کی کوئی بھی رکر سوائے فاتحہ کے نہیں ہوتی اگر فاتحہ نہیں پڑی گئی تو وہ رکت شمار نہیں ہوگی یہ بات آپ بھی مانتے ہیں یہ حدیثیں آپ کے بھی سامنے ہیں تو اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان سب حدیثوں کو ختم کر دے گی یا ان حدیثوں کو جو ہے نہ موطل کر دے گی کہ ان پر عمل نہیں ہوگا پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ اس طرح پڑھے کہ امام کے پڑھنے کے دوران انسان کو پڑھنا نہ پڑھے تو تب تو آپ پڑھ لو ورنہ نہ پڑھو اس پر بات ہم پھر کرتے ہیں کہ جب یہ فرض ہے جب یہ فرض اور واجب ہے نماز میں فاتحہ پڑھنا اور ایک امام موقع نہیں دیتا جس طرح آپ کہتے ہو کے پڑھنی چاہیے تو پھر اس کا مطلب ہے فرض ساکت ہو جائے گا کیا اس کے بغیر نماز ہو جائے گی پھر پھر یہ حدیث کے خلاف آپ کا موقع ہوا کے نہیں آپ خود کہتے ہیں کہ اس طرح اگر امام پڑھے تو پھر آپ پڑھ لو وہ کس طرح ہے اس کا ذکر آگے میں کروں گا لیکن اگر اس طرح نہ پڑے تو پھر آپ فاتحہ نہ پڑو تو اگر فاتحہ نہ پڑی لا صلی اللہ علم یقرہ بھی فاتحہ تلکتاب پھر اس حدیث کی روح سے آپ کی نماز کیسے ہو گئی اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ جو ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی امام کے پیچھے بھی ہو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو پھر اس کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ اس آیت نے اپنی آفاقیت کے باوجود اس کی وہ آفاقیت تھی ہی نہیں جو آپ نے سمجھ لی ہے آگے کچھ اور باتیں بھی میں کچھ اور پوائنٹس بتانے والا ہوں ان سے پتا چل جائے گا کہ آپ کی عقل نے صحیح کام نہیں کیا ہے اس آیت کی آفاقیت کے باوجود بھی جو سورہ آراف کی دو سو چار نمبر آیت ہے اس کی آفاقیت کے باوجود بھی صحابہ اکرام مدینے میں آ کر بھی ایک دوسرے سے نماز میں دنیاوی باتیں کر لیا کرتے تھے اس آیت نے منع نہیں کیا بلکہ وہ دوسری آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا امام قرات کر رہا ہے صحابہ اکرام سکوت بھی نہیں کرتے خاموش بھی نہیں ہوتے تھے باتیں کر لیتے تھے تو اس آیت نے اس سے منع نہیں کیا بات چیز سے بھی منع نہیں کیا اور عدم سکور سے یعنی اونچی ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کیا تو اس آیت نے فاتحہ سے کیسے منع کر دیا جس فاتحہ کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور لازم قرار دیا ہے یہ بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور آپ نے علماء اہل حدیث کو کوشنا شروع کر دیا اور اہل حدیث کو اکسٹریمیسٹ کہنا شروع کر دیا کہ وہ انتہا پسند ہیں اور آپ کا فتوہ جیسا میں بتانے والا ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر بھی لگ گیا کہ یہ قرآن کی آیت کے ماذا اللہ منکر ہیں اور ان کو شرم و حیاء نہیں آتی اور یہی فتوہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر بھی لگ گیا دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے کہ اس آیت میں وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو اس آیت میں مطلق قرار کی بات ہے سورہ فاتحہ کی بات اس میں نہیں ہے اور مطلق قرار کو ہم بھی منع سمجھتے ہیں ابو دعوت کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُنَا خَلْفَ اِمَامِكُمْ یہ ساری حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جزء القرار میں موجود ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئی ہیں اور آپ نے اہل حدیث کو انتہا پسند کہہ دیا اور ان کو کہا کہ یہ آیتیں قرآنی کے منکر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے قرآن کی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بار پوچھا لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُنَا خَلْفَ اِمَامِكُمْ تم میرے پیچھے امام کے پیچھے پڑھ رہی ہو آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ رہی تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کرنے میں مشکل ہو رہی تھی آپ نے فرمایا میرے پیچھے پڑھتے ہو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا لا تفعلو اللہ بھی فاتحہ تل کتاب فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو اور وہاں واضح الفاظ ہیں کہ جب میں انچی آواز سے پڑھ رہا ہوں عزا جہر تو جب میں انچی بلاند آواز سے قرآن کی قرآن کر رہا ہوں اس وقت سوائے فاتحہ کے کچھ اور نہ پڑھو تو جب فاتحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مستثنہ کر دیا فرما دیا کہ میں جب پڑھ رہا ہوں اس وقت فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے اگر نماز میں قرآن کی بات ہے تو یہ متلق قرآن ہے فاتحہ اس سے مراد نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب میں انچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو آپ کا مقدمہ مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ختم ہو گیا ہے تیسری بات تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کا آغاز انسان تقبیر تحریمہ سے کرتا ہے جب آپ آئیں گے امام صاحب قرآن کر رہے ہیں آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے نا نماز میں شامل کیسے ہوں گے مرزا صاحب آپ ظاہر آپ اللہ اکبر کہیں گے نا اللہ اکبر کہیں گے اس وقت جب امام قرآن کر رہا ہے گلند آباز سے اس وقت آپ کی کہی ہوئی اللہ اکبر کیا قرآن کی حسایت کے منافی ہوگی یا نہیں ہوگی اگر آپ کہیں کہ اس وقت اللہ اکبر کہنا بھی قرآن کی حسایت کا انکار ہے تو پھر آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ نماز کیسے شروع کریں گے یا اس وقت آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو جائیں جب تک امام قرآن ختم نہ کر لے اور رکت ختم نہ ہو جائے اور جب رکت ختم ہو جائے امام رکوع میں چلے جائے تو تب آپ رکت ضائع کر کے پھر امام کے ساتھ ملیں یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا مرزا صاحب جب آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے امام قرآن کر رہا ہے وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے فاتحہ کے بعد قرآن کر رہا ہے قرآن کی آیت اگر اس قرآن سے روکتی ہے فاتحہ کی قرآن سے تو اللہ اکبر کہنے سے کیوں نہیں روکے گی بلولہ روکے گی نا اللہ اکبر کہنا بھی تو منع ہونا چاہیے نا قرآن پڑھا جائے تو بس خاموش ہونا ہے جو مطلب اور مفہوم آپ لے رہے ہیں اس میں احناف تو وہ تو سنتے فجر کی بھی پڑھنے کی اجازت دے رہے تھے امام قرآن کر رہا ہو بہرحال آپ چونکہ اس موقع کے حامل نہیں ہوں گے تو کم از کم نماز شروع کرنے کے تو آپ بھی قائل ہیں نا کہ امام قرآن کر رہا ہو تو نماز شروع کر سکتے ہیں آپ تو ظاہر اللہ اکبر کر کے شروع کریں گے اس وقت قرآن کی آیت کا کیسے انکار کریں گے اور اس وقت آپ شرم ہو جا سے کیا آ رہی ہو جائیں گے چوتھی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ حفظ کی کلاس ہوتی ہے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں بیس پچیس بچے تو عموماً ایک کلاس میں ہوتے ہیں اور ایک کاری صاحب ہیں اب سارے بچے پڑھ رہے ہیں بچوں کی آواز کاری صاحب کے کانوں میں بھی پڑھ رہی ہے اور کاری صاحب کیا کسی بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہو یا صحیح پڑھ رہے ہو جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے سارا حفظ کی کلاسوں کا نظام درم برم ہو جائے گا آپ کے فتوے کے مطابق تو گویا وہ بھی قرآن کی آیتوں کے منکر ہو جائیں گے اس کے منکر ہو جائیں گے گویا وہ بھی شرم و حیاء سے آ رہی ہو جائیں گے کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر دو بندے قرآن نہیں پڑھ سکتے بلند آواز سے آپ کے اس فتوے کے مطابق کیونکہ کیونکہ آپ کے نزدیک یہ آیت آفاقی ہے اس کا نماز سے اور غیر نماز سے کوئی اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا تو پھر ظاہر ہے مرزا صاحب آپ کے فتوے کے مطابق دو بندے ایک جگہ بیٹھ کر انچی آواز سے قرآن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں سے وہ دونوں ہی اس آیت کے منکر ہو رہے ہوں گے کیونکہ اور یہ چوتھی بات تھی پانچنی بات یہ ہے کہ اگر گاری میں تلاوت لگی ہو آپ کسی گاری میں بیٹھے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہاں تلاوت لگی ہوئی ہے تو آپ کا فون آتا ہے تو آپ فون تو نہیں سن سکیں گے فتوہ یہ دیں گاڑی میں اگر قرآن کریم کی تلاوت لگی ہو تو آپ فون نہیں سن سکتے یہ فتوہ آپ کو دینا پڑے گا اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوسیوں نے قرآن کریم کی تلاوت لگائی ہو اور آپ کے گھر میں آواز آ رہی ہو تو آپ تو پورا دن پھر روزہ رکھیں گے چپکا کیونکہ اگر آپ بولے اگر آپ بول گئے ہاں نہ بھی اگر آپ نے کر دی یا کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ خاموش ہو جو قرآن کی قرآن ہو رہی ہے تب بھی تب بھی آپ اس آیت کے منکر ہو جائیں گے نا وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ اُفَسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِدُوا لَا اللَّكُمْ تُرْحَمُونَ ان ساری صورتوں میں جو پانچھے میں نے بتائی ہیں قرآن کریم کی آفاقیت کہاں چلی جاتی ہے مرزا صاحب آپ بھی ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں آپ بھی کہیں گے کہ ان صورتوں میں آپ بول سکتے ہیں قرآن کریم کے آیت کے منکر ہیں اب رہی بات کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دراصل کیا تھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کیا موقف تھا آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک رزلٹ نکالا ہے آپ نے کہا کہ یہی آیت پیش کر کے نا امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے رزلٹ کیا نکالا ہے کہ جب امام جہری قرآت کرے تو مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے اسی لئے آپ نے یہ کال پیش کیا نا امام نسائی نے بقیدہ اس آیت کو باب کی ایڈنگ بنایا ہے وَإِذَا قُلِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُو اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ ریزل نکالا ہے کہ جو جہری قرات جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ پیچھے سننا ہے یا اگر پڑنا ہے تو سکتوں میں حالانکہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے مطلق قرات کی بات کی ہے فاتحہ کی بات نہیں کی اور مطلق قرات ہم بھی کہتے ہیں کہ امام کر رہا ہو تو آپ نے خاموشی سے ہی سننا ہے مطلق قرات آپ نے خاموشی سے سننی ہے پیچھے امام کے پڑنا نہیں ہے تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ امام جب جاری قرآت کر رہا ہو مطلق قرآت فاتحہ کی بات انہوں نے نہیں کی فاتحہ کے حوالے سے تو انہوں نے الگ باب قائم کی ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے مرزا صاحب آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نو سو دس نمبر حدیث پر جو باب قائم کیا ہے ایجاب و قرآت فاتحہ کتاب و فیصلات نماز میں سورہ فاتحہ کی قرآت واجب ہے یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے اور دوسرا باب انہوں نے قائم کیا ہے نو سو بیس نمبر حدیث پر وہ فرماتے ہیں قرآت ام القرآن خلف الامام فیما جاہر ابحی الامام امام جن نمازوں میں قرآت انچی آواز سے کرتا ہے ان نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرآت کرنا اس کا امام صاحب نے باب قائم کیا اور اس میں انہوں نے حدیث کیا اور کونسی کوٹ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہری قرآت والی ایک نماز پڑھائی فقالا پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت قرآت نہ کرے جب میں جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں ازا جہرتو جب میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھوں اس وقت تم میں سے کوئی کچھ نہ پڑے اللہ بعمل قرآن سوائے سورة الفاتحہ کے آپ نے خود ارشاد فرما دیا جب میں قرآن جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں یہاں یہ بات نہیں ہے جو مرزا صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ سکتوں میں پڑھنا جس پر ہم ابھی جانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام جب خاموش ہے سورة فاتحہ سے پہلے یا سورة فاتحہ کے بعد اس وقت ہی مقتدین پڑھنا ہے ورنہ نہیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ازا جہر تو جب میں انچی آواز سے قرآت کر رہا ہوں جب میں انچی آواز سے قرآت کر رہا ہوتا ہوں تو تم میں سے کوئی کچھ بھی نہ پڑے اللہ بعمل قرآن سوائے سورة فاتحہ کے سورة فاتحہ اس نے پڑھنی ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے جس کو آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت کا معنی معلوم نہیں تھا استفراللہ نعوذ باللہ آپ کیسی باتیں مرزا صاحب کرتے ہیں آپ نے اس فتوے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مازاللہ فتوہ لگا دیا کہ وہ بھی قرآن کی آیت کے مازاللہ منکر ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمارے ازا جہر تو جب میں بلاند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت جب میں بلاند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت سوائے فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھنا اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں اس وقت فاتحہ تم نے پڑھنی ہے فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا اور یہی اہل حدیث کا موقف ہے تو یہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ پر آپ نے جھوٹ باندھنے کی کوشش کی کہ امام نسائی گویا آپ کے بقول فاتحہ خلفل امام سے منع کر رہے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو صورت فاتحہ نہیں پڑھنی انہوں نے تو مطلب کی رات کی بات کی ہے کہ جو عام کی رات ہوتی ہے وہ نہیں کرنی ہم بھی کہتے ہیں عام کی رات نہیں کرنی فاتحہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھنی ہے امام پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھنی ہے وہی امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا اور اس میں حدیث جو بالکل واضح تھی دو ٹوک الفاظ میں کہ جب میں انچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو یعنی فاتحہ پڑھ لو جب میں انچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو فاتحہ پڑھ لو یہ نہیں فرمایا کہ میں خاموش ہو جاؤں تو تب پڑھو اگر میں خاموش نہ ہو جاؤں تو نہ پڑھو ایسی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی یہ سنو نسائی کی 920 نمبر حدیث ہے اور یہ مرزا صاحب اس کا جواب آپ پر تا قیامت قرض ہے اور فرض بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اتنا بڑا دھوکہ آپ نے کیوں کیا ہے لوگوں کے ساتھ اب رہی بات آپ نے کہا کہ یہ جو قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہنا ہے قرآن کریم کی آیت کی عالمگیریت یہ بتاتی ہے تو یہاں میں اتنی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ خاموشی سے پڑھنا یہ قرآن کریم کو نہ سننے کے خلاف ہے اور نہ یہ خاموشی سے پڑھنا سکوت کے خلاف ہے انسات کے خلاف بھی نہیں ہے یعنی خاموشی سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ خاموش ہے پڑھ بھی رہا ہے آہستہ سے اس کو خاموش بھی کہا جائے گا جیسا کہ صحیح بخاری کی 744 نمبر حدیث ہے سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکتو بین التکبیری و بین القرآتی اسکاتتن سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قرآت شروع کرنے سے پہلے خاموش رہا کرتے تھے خاموش رہا کرتے تھے سکور سے ہے اسکات خاموش رہا کرتے تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بھی ابی و امی یا رسول اللہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اسکاتو کا بین التکبیری والقرآتی ما تقول آپ جب تکبیر اور قرآت کے درمیان خاموش ہوتے ہیں جب آپ سکوت کرتے ہیں اس وقت آپ کیا کہتے ہیں ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب بھی کیا ہے کہ اگر آہستہ سے آپ کچھ کہ لیں تو وہ سکوت اور خاموشی کے خلاف نہیں ہے قالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقولو میں یہ کہتا ہوں آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو سکوت کے خلاف ہے آپ نے فرمایا کہ سکوت میں کرتا ہوں میں خاموش ہی ہوتا ہوں لیکن یہ پڑتا بھی ہوں اللہم ابائد بینی وبین خطای آجا یہ صحیح بخاری کے 644 نمبر حدیث ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کے یہ خلاف نہیں ہے فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے مرزا صاحب امام کے پیچھے ہم فاتحہ انچی آواز سے نہیں پڑھتے بلکہ ہم آہستہ سے پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آہستہ سے اگر کوئی پڑھے تو سکوت اور انسات اور خاموشی کے خلاف نہیں ہے تو یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اس موقع پر آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو دراصل قرآن ہے نا امام کے پیچھے صورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ امام صورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا خاموش رہے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہے ان دو جگہوں پر پڑھنا ہے جب امام پڑھ رہا ہے صورہ فاتحہ وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس وقت آپ نے پڑھنا نہیں ہے یا امام کی قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھ لو یا امام کے قرآن ختم کرنے کے بعد پڑھ لو امام کے قرآن کرنے کے دوران آپ نے نہیں پڑھنا ہے یہ آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے اور اس پر آپ نے پیش کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف تھا اور آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ دونوں طرح ہم نے قرآن پر بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پر بھی عمل کرنا ہے قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے خاموش رہنا ہے کچھ نہیں پڑھنا فاتحہ بھی نہیں پڑھنی آپ نے کہا امام بخاری کا یہ موقف ہے کہ فاتحہ امام جب پڑھ رہا ہو تو اس وقت نہیں پڑھنی اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نواز نہیں ہوتی اس پر بھی عمل کرنا ہے تو یہ اس طرح ہوگا کہ جب امام خاموش ہے فاتحہ پڑھنے سے پہلے یا فاتحہ اور قرآن کرنے کے بعد رکوع سے پہلے اسی وقت ہم نے پڑھنا ہے اور تب قرآن پر بھی عمل ہوگا حدیث پر بھی عمل ہوگا ورنہ ہم قرآن کے مخالف ہو جائیں گے تو آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی سنت بیان نہیں کی جس جو قول انہوں نے سنت سے پیش کیا ہے وہ تو ضعیف ہے یہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا فتوہ ہے اس کے لئے سنت کی ضرورت نہیں تھی آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ میں کہتا ہوں جب کوئی مصنف اپنی کتاب میں یہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کو سنت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس کا اپنا کول ہوتا ہے جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقع وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی ارتفاع ضروری نہیں ہے وہ تو میرا موقع ہے تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقع لکھ ہے ہمارا بھی مرزا صاحب آپ سے یہ مطالبہ ہے جو کول آپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر تھوپنے کی کوشش کی ہے اس کول کے پہلے آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہمیں دکھائیں کہ میں یہ کہتا ہوں اگر تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں تب تو یہ ان کا کول ہے اور آپ کی بات بالکل درست ہے اور ہم آپ کو اس پر نقد انعام بھی دیں گے لیکن جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے آپ لوگوں کو یہ بابر کروا رہے ہیں کہ جب کوئی کتاب لکھنے والا کہے کہ میں کہتا ہوں تو پھر کول اسی کا ہوگا بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یراؤنا جب انہوں نے کچھ ایسے اقوال پیش کیے جن اقوال کی سند آپ کے بقول بھی ثابت نہیں ہے ضعیف ہے شیخ زبیر علیہ زیر رحمت اللہ علیہ کی تحقیم پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان سے ثابت یہ باتیں نہیں ہیں لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعد میں اپنا فتوہ دیا وہ میں بتاتا ہوں کہ کن الفاظ سے وہ فتوہ ہے اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہوتا تو امام بخاری فرماتے اقولو میں کہتا ہوں یا اراب میں یہ خیال رکھتا ہوں یا قلتو میں نے یہ کہا ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کیا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تابعین ہیں جن سے یہ میں اقوال نکل کر رہا ہوں ان کا یہ خیال ہے یراؤنا ان کا یہ خیال ہے تابعین کا یا ان تب تابعین کا ان راویوں کا یہ خیال ہے جن سے میں یہ اقوال نکل کر رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا اگر قول ہوتا تو وہ کہتے کہ ارا یا رائیتو یا قلتو یہ الفاظ متقلم کے سیگے کے ساتھ ہوتے لیکن مرزا صاحب آپ کو تو عربی نہیں آتی آپ کو کون کون سی بات ہم سمجھائیں گے قرآن کریم کا ترجمہ آپ کرنے کے قابل نہیں ہے حدیث کی عربی تو آپ کو بالکل بھی نہیں آتی تو کیسے آپ کو ہم سمجھائیں گے کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر کہتے کہ میں کہتا ہوں تو پھر عربی میں کون سے الفاظ ہونے چاہیئے تھے یراؤنا کا مطلب میں کہتا ہوں یراؤنا کا مطلب ان کا خیال تھا جن سے یہ ثابت ہی نہیں ہے تو جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ذمہ آپ نے بات لگا کر اے حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کی وہ آپ کا جھوٹ اور بہتان ہے امام صاحب پر امام صاحب نے کہا ہے کہ انہی کا یہ خیال ہے جن کے میں نے آثار نکل کیے ہیں انہی کا یہ خیال ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا وہ خیال نہیں تھا اپنا خیال کیا تھا جو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا وہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کیا کہا ہے آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول جو ذلقرات میں پیش کیا ہے وہ فیصلہ کن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ امام کے پیچھے اس کے پڑھتے ہوئے قرات نہیں کرنی حالانکہ میں حدیث سے یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں انچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت تم فاتحہ پڑھا کرو کچھ اور نہ پڑھا کرو لیکن آپ نے کہا کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ یہ ہے کہ جب امام انچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تم نے پڑھنا نہیں ہے دلیل کیا ہے آپ نے کہا کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیل امام سکتتان امام دو سکتے کرتے ہیں فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور ایک قرات کرنے کے بعد تم سورہ فاتحہ کی قرات کرنے میں ان دونوں کو غنیمت جانا کرو تو آپ نے کہا کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتوہ دے رہے ہیں کہ ان دونوں سکتوں میں ہی قرات کرنی ہے جب امام خاموش ہوتا ہے اسی وقت قرات کرنی ہے جب امام پڑھ رہا ہو تو سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق قرات نہیں کرنی لہٰذا میرا موقف جو ہے وہی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا امام بخاری سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا قول بھی لے کر آئے لِلِ امامِ سکتتان جزء القرامِ صحیح صندت کے ساتھ امام کے لیے دو سکتے ہیں ایک سکتہ ہوتا ہے جو سنا پڑھنے کے لیے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے اوپرے لیدیسوں کا حملی کوئی نہیں ہے اور یہ مرزا صاحب آپ کا بہتان اور جھوٹ تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کر لیتے ہیں لیکن کون آپ کو بتائے کہ آپ الفاظ پر غور کریں کیونکہ آپ کو عربی زمان ہی نہیں آتی فغتانیمو کے الفاظ ہیں فغتانیمو تم غنیمت جانو غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو زائد ہو انسان کے پاس زائد مال اس کو ملے اور اس کا اگر آپ عربی لوگت میں معنی دیکھیں گے تو جو اردو میں استعمال ہوتا ہے بلکل وہی معنی مال مفت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے غنیمت کہتے ہیں یہ غنیمت ہے یہ مطلب جو روٹین میں انسان کے پاس ہے وہ تو ہے ہی یہ ایک زائد چیز ہے جو انسان کی سہولت کے لیے ہے تو سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے تو امام جب سورہ فاتحہ پڑے گا الحمدللہ رب العالمین تم بھی پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین اسی طرح سار سار پڑھتے جاؤ گے تو جب ولد دعالین وہ کہے گا تو تم بھی ظاہر ہے تھوڑے پیچھے رہ جاؤ گے ولد دعالین کہو گے اتنی دیر میں آمین کہہ چکا ہوگا امام اور وہ دوسری حدیث جو آگے میں پیش کرنے والا ہوں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہی بات ہے کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ نے دراصل یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب امام آمین کہے تو تم نے فوراں اس کے ساتھ ہی آمین کہنی ہے آپ نے سورہ فاتحہ کو اس حوالے سے مینج کرنا ہے پڑھنے کو کہ امام سے پیچھے نہیں رہ جانا اگر آپ امام سے پیچھے رہ گئے کچھ سیکنڈ کا بھی وقفہ آ گیا تو امام آمین کہہ چکا ہوگا جبکہ امام جب آمین کہتا ہے اس وقت اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے یہ تو صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے نا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو لہٰذا امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کے لیے تم ان سکتوں کو غنیمت جانو امام کے ساتھ ساتھ تو پڑھنا ہی ہے نا تو امام سے پہلے شروع کر دو جب امام خاموش ہے تم پہلے شروع کر دوگے تو ظاہر ہے پھر امام سے آگے آگے آپ ہوگے سورہ فاتحہ پڑھنے میں تو جب امام آمین کہے گا تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوگے تو تمہیں کوئی تنگی اور یہ مسئیبت نہیں آئے گی اور تم امام کی آمین سے پیچھے بھی نہیں رہوگے یہ ذرا سلی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مراد تھی تو غنیمت کے جو لفظ ہے نا فق تانیمو تم ان دونوں سکتوں کو غنیمت جانو مطلب ان میں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تم اپنی فاتحہ کو مینج کر کے آمین امام کے ساتھ کہہ سکو اور اس کی دلیل کیا ہے یہ بات ایسے نہیں اس میں تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک موبم سی بات ہے غنیمت ایک مال مفت کو کہتے ہیں وہ زائد چیز ہوتی ہے آپ اس کا انکار بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ لوگت آپ کو آتی نہیں ہے اور آپ نے اس کا انکار ہی کرنا ہے جس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا انسان دشمن ہوتا یہ عربی کا بڑا مشہور معروف ایک مقولہ ہے لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں آپ ظاہر عربی زبان سے جاہل ہیں تو جو عربی زبان جانتے ہیں آپ ان کے دشمن ہوں گے ظاہر ہے کیونکہ آپ اگر ان کو صحیح مانیں تو آپ پھر غلط ہیں کیونکہ عربی زبان تو آپ کو نہیں آتی تو جن کو آتی ہے آپ ان کے دشمن آپ کہیں کہ علماء جناب ایسے ہوتے ہیں علماء ایسے ہوتے ہیں علماء ایسو ہوتے ہیں علماء کرائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوں گے ایسے بھی لیکن سارے علماء کو آپ آپ ہی دنیا میں ایک ہیں جو بالکل صحیح ہیں آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا آپ بالکل صحیح ہیں آپ کے علاوہ ساری دنیا کے سارے علماء ہی غلط ہیں آپ تو یہی کہتے ہیں اگر بریلوی کہیں کہ دیوبندی غلط ہے دیوبندی کہیں الہدیس غلط ہے تو آپ اس کو اچھالتے ہیں ایشو بناتے ہیں دیکھو جی یہ سارے آپس میں کر رہے ہیں تو آپ تو سب کوئی غلط کہتے ہیں آپ تو ان کو بھی صحیح نہیں کہہ رہے اور آپ کے سوا دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں اگر کوئی ہے تو بتائیں آپ کے سوا اگر دنیا میں کوئی صحیح ہے قابل اعتماد جس کی بات مانی جا سکتی ہے وہ تو سارے آپ کے نزدیک علماء کرائم ہیں اور علماء سو ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں تو آپ عربی لغت کے دشمن ہیں کیونکہ آپ کو عربی لغت سے کوئی واسطہ نہیں ہے اگر آپ اس کا انکار کر دیں تب بھی کوئی بات نہیں کہ گنیمت ایک زائد چیز ہوتی ہے اور یہاں سعید ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے زائد فائدہ اٹھایا کرو امام کے پیچھے تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو لیکن ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ تاکہ تم امام سے پیچھے نہ رہ جاؤ دوسری جو حدیث ہے وہ ہی جز القرآن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں ہی ہے اس کا نمبر ایک سو چھالیس ہے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے بات کر رہا ہوں اردو والے کتابوں کا نہیں عربی والے کتاب کا جو انٹرنیشنل چھپی ہوئی ہے ایک سو چھالی ون فورٹی سیکس تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں بھی کچھ بیان کیا ہے لیکن آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لیں یا آپ نے پوری کتاب پڑی ہی نہیں ہے یا پھر آپ نے اس وقت اپنے دماغ کو کسی اور طرف لگایا ہوا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں آپ نے کہا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ یہ ہے کہ امام جب قرآن کر رہا ہو اس وقت کسی مقتدی نے بالکل نہیں پڑنا فاتحہ بھی نہیں پڑھنی بلکہ کب پڑھنی ہے جب امام خاموش ہو جبکہ یہ ون فورٹی سکس جو روایت ہے یہ قرآن خلف الامام میں اور یہی حدیث صحیح بخاری بغیرہ میں بھی ہے لیکن الفاظ جو یہاں ہیں وہ بڑے سری ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں ازا قارا الامام بی ام القرآن ازا قارا الامام بی ام القرآن جب امام سورہ فاتحہ پڑے جب امام سورہ فاتحہ پڑے تو فقرہ بھی ہا تم بھی سورہ فاتحہ پڑو ہاں مرزا صاحب یہ تھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل موقف جس کو آپ نے جھٹلایا اور جس کو اہل حدیث کی آپ نے ایکسٹریم اور انتہا بتایا یہ فتوہ کہاں جا کر لگا آپ کا مرزا صاحب آپ نے کہا کہ جو لوگ امام کے پڑھتے ہوئے فاتحہ پڑھتے ہیں وہ تو قرآن کریم کے آیت کے منکر ہیں اور انہیں کوئی شرم و حیاء نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ شرم و حیاء کریں اور اس روایت کو پڑھیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان آپ نے لگایا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں یہ اثر انہوں نے پیش کی ہے امام بخاری نے تو بتایا ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ کیا ہے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کیا فرماتے ہیں اذا قرآ الامام بی ام القرآن فقرآ بیہا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے جب امام سورہ فاتحہ کی قرآت کرے یہ نہیں فرمایا کہ جب امام خاموش ہو جب امام سکتہ کرے یہ نہیں فرمایا فرمایا اذا قرآ الامام بی ام القرآن جب امام سورہ فاتحہ کی قرآت کرے تو فقرآ بیہا تم بھی اس کی قرآت کرو امام کے ساتھ ساتھی کرو وسبک ہو لیکن اس سے آگے نکل جاؤ وَسْبِقْهُ امام سے آگے نکل جاؤ تاکہ جب آمین کہنے کا مقام آئے تو تم بالکل تیار کھڑے ہو امام کے ساتھ ہی آمین کہہ دو فرمایا کہ جب امام صورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو تم بھی صورہ فاتحہ پڑھو یہ ہے سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کا فتوہ جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن کی مخالفت ہے یہ قرآن کا انکار ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب امام ولد دعالین کہے گا تو فرشتے آمین کہیں گے ظاہرہ ساتھ امام بھی آمین کہے گا جیسا کہ صحیح بخاری بغیرہ میں ہے کہ جب امام آمین کہتا تو فرشتے آمین کہتے ہیں یہاں ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جب امام ولد دعالین کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام آمین نہیں کہے گا وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ جب امام آمین کہتا تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو امام آمین کہے گا فرشتے بھی آمین کہیں گے تو جن لوگوں کی آمین امام کے ساتھ ہوئی یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوئی ان کے پچھلے سارے قرآن اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس لئے فرمایا کہ جب امام پڑھنا شروع کرے تم بھی پڑھنا شروع کر دو لیکن اس سے آگے نکل جاؤ اس سے یہ ثابت ہوا سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے اور نہ یہ خاموشی کے خلاف ہے خاموش بھی ہے انسان پڑھ بھی رہا ہے امام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہم بھی پڑھتے ہیں کوئی کاری جو ہے بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمارے بچے مشک کرتے ہیں مشک کرتے ہیں یعنی اسی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اندازہ کریں ان کو اتنی بھی یعنی ہوش نہیں ہے اور انہوں نے کبھی غور نہیں کیا جب ایک شخص کسی کاری کے ساتھ مشک کر رہا ہوتا ہے ہمارے بچے جو مدارس میں ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک کاری کی تلاوت لگائی جاتی کہ اس کو سنو وہ سنتے ہیں اور ساتھ سار پڑھتے ہیں مشک کیسے ہوتی ہے جس طرح وہ پڑھ رہا ہے ساتھ سار وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو اگر وہ سن نہیں رہے تو اس کو فالو کیسے کر رہے ہیں اگر اس کو غور سے سن نہیں رہے اگر ان کو نہیں پتا چاہ رہا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے کاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مشک کیسے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پڑھ کے انہیں یہ ادراب کیسے ہوگا کہ وہ کاری صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں یا اس طرح پڑھنا ہے وہ تو جہاں جہاں کاری صاحب کی لے اوپر جاتی ہے ان کی بھی ساتھ ساتھ اوپر جاتی ہے جہاں جہاں نیچے جاتی ہے ان کی بھی ساتھ ساتھ نیچے جاتی ہے جہاں قاری صاحب سورہ زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جب قاری صاحب تھوڑا آہستہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس وقت اس کے ساتھ ساتھ غور سے سن کر پڑھا بھی جا سکتا ہے اور پڑھنا غور سے سننے کے منافع نہیں ہے اور سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرماتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتح کی قرآن شروع کرے تو تم بھی ساتھ پڑھو یہ نہیں فرمایا کہ امام خاموش ہو تو تم پڑھو فرمایا جب امام پڑھے تو تم پڑھو وسبق ہو لیکن تھوڑا تیز پڑھ کے آگے نکل جاؤ سن بھی رہے ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے آپ پڑھ بھی رہے ہیں آگے تھوڑا نکل جائیں تاکہ ولد دعالین جب وہ کہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی آمین کہہ سکیں تاکہ آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے ایک ہی وقت میں ہو جائے اور آپ کے گناہ موافق ہو جائیں یہ تھی اصل حقیقت مرزا صاحب اور سی بخاری کی وہ حدیث یہ سات سو اسی نمبر حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں یہ بھی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کر رہے ہیں یعنی یہی حدیث ہے مختلف سندوں کے ساتھ جب آئی اس میں مختلف الفاظ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اسی وقت اسی لمحے میں انہوں نے آمین کہہ دی جس میں امام اور فرشتے کہتے ہیں تو گفر اللہو ما تقدم من زبی جتنے بھی پرانے گناہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دے گا یہ تھی اصل حقیقت مرزا صاحب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ نے بہتان باندھا امام بخاری فرماتے ہیں یاراؤنا ان تابعین کا یا ان لوگوں کا یہ خیال ہے جن کے میں نے اقوال نکل کیے ہیں جن کے اقوال آپ کی تحقیق میں بھی ثابت نہیں ہیں ہم بھی کہتے ہیں ثابت نہیں ہیں ان کا یہ خیال تھا یعنی جس طرح ان کی بات ثابت نہیں ہو سکی ان کا خیال بھی ثابت نہیں ہو سکا تو امام صاحب فرماتے ہیں یاراؤنا ان کا یہ خیال ہے ان کا یاراؤنا جمع کا سیگہ ہے مرزا صاحب آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا یہ جمع کا سیگہ ہے جس کا معنی دو سے زیادہ لوگ ہیں یاراؤنا جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کا خیال یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا فتوہ بلکل یہ نہیں ہے ورنہ وہ کہتے کہ اراؤ میں یہ خیال رکھتا ہوں یارائی تو میں نے یہ سوچا ہے یا قلتو میں یہ کہتا ہوں میں نے یہ کہا ہے اکولو میں یہ کہتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایسا کوئی لفظ یہاں آپ ثابت نہیں کر سکتے اگر ثابت نہیں کر سکتے تو آپ نے لوگوں کو ورگلایا ہے انہیں کہا یہ کہ میں اپنی کتاب میں اگر لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو میرا ہی کول ہوگا نا لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں اگر فرمایا ہے تو ہمیں بتائیں دوسری بار سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے کی کہ وہ سکتوں میں ہی پڑھنے کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ سکتوں کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھنا سکتے جب امام خاموش ہوتا بھی پڑھنا ہے لیکن ان کا کال بھی میں نے اسی جوز القرآن سے پیش کر دیا سعیس اندر کے ساتھ پیش کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام قرآن کر رہا ہو تو تم بھی قرآن کرو اور اس سے تھوڑے آگے نکل جاؤ تاکہ آمین جب وہ کہے تو تم اس کے ساتھ ہی آمین کہہ سکو آمین کہنے سے تھوڑے سیکنڈ یا تھوڑے لمحے بھی پیچھے نہ رہ جاؤ کیونکہ وہ تو پھر جو شرف ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا اس سے تم محروم ہو جاؤ گے اور پھر جو آپ نے کہا کہ امام نسائر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے وہ بھی آپ کا بہتان ثابت ہوا وہ تو مطلق قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں اور آپ اس کو فاتحہ پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جاؤں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام نسائر رحمت اللہ علیہ بھی امام کے پیچھے جب وہ قرآن کر رہا تھا تو صورت فاتحہ سے منع کرتے تھے جبکہ وہ دوسری حدیث لے کر آئے ہیں جو بڑی واضح ہے اس کی الفاظ عزا جہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں انچی آواز سے قرآن کر رہا ہوتا ہوں تو فاتحہ پڑھا کرو فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آپ کے استدلال کا بتلام ثابت ہو گیا قرآن کریم کی آیت کا منکر آپ نے کہا تو گویا امام نسائی کو بھی کہہ دیا سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ دیا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی کہہ دیا کیونکہ یہ سارے بھی کہہ رہے ہیں سیدنا ابو حرارہ کے تو الفاظ میں نے پیش کر دیئے نا تو یہ مرزا صاحب آپ کا فیڈ نہیں ہے آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں یا تو آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں عربی زبان سیکھیں اس پر عبور حاصل کریں پھر جرہ و تعدیل علم حدیث کے اصول سیکھیں تاکہ آپ خود حکم لگا سکیں آپ میں تو یہ اہلیت نہیں آپ کسی ایک سنت پر بھی حکم لگا سکیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اور کیوں صحیح ہے اور کیوں ضعیف ہے کیونکہ آپ تو عربی زبان سے ہی نابلد ہیں جب تک عربی زبان نہیں سیکھیں گے تو اصول و قواعد کیسے پڑھیں گے اور ان کا اطلاع کیسے کریں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں یا آپ عربی زبان سیکھیں کسی ماہر استاذ سے عربی زبان سیکھنے کے بعد کوئی پانچ دس سال آپ مطالعہ کریں کتابوں کو پڑھیں محدثین کا طریقہ سمجھیں کہ وہ کس طرح اسطلاع و استمباد کرتے تھے پھر آپ بات کریں ہمیں خوشی ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر غلط بات کریں گے تو رد تو کریں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا حق نہیں ہے کہ بات کرنا ہم کہیں گے آپ کا حق ہے بات کرنا لیکن آپ غلط کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا کسی اناڑی کا مطلب میرا حق نہیں بنتا کہ میں انجنیرنگ کے شعبے میں جا کر کہوں کہ تم غلط کر رہے میں صحیح کر رہا ہوں جو انجنیر ہے وہ بہتر جانتا ہے اس کا شعبہ ہے اس کا فیلڈ ہے مجھے اگر انجینئرنگ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں میں اس کے قواعد اور قلیات کو نہیں جانتا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں وہاں دخل دوں آپ انجینئر ہیں آپ کسی ڈاکٹر کے معاملے میں جا کر دخل نہیں دے سکتے کہ آپ نے یہ دوائی کیوں لکھی اور یہ نہیں لکھنی چاہیے اور کوئی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ڈاکٹر ہی کوئی کہے گا نا کسی ڈاکٹر کو کہ آپ غلط کر رہے ہو کیونکہ اس کے پاس ہی دلیل ہوگی وہی جانتا ہوگا اسی طرح دین کے معاملے میں قرآن و سنت کے معاملے میں استضلال اور استنباد کے معاملے میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ انگلی اٹھائیں ہاں اگر کوئی عالم انگلی اٹھاتا ہے آپ اس کی تائید میں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں فلان عالم نے یہ کہا ہے تو میں بھی اس عالم کی بات کو درست سمجھتا ہوں کیونکہ پھر اس وقت اس عالم کی بات ہی قابل اعتبار ہوگی نا آپ کی نہیں آپ تو اس کی پیروی کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو کہا صحیح کہا ہے اس نے دلیل دی ہے لیکن آپ خود کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے یا فران نے غلط کیا ہے کیونکہ آپ میں تو یہ اہلیت نہیں ہے آپ کسی سے تو نکل کریں نا سیدنا ابو ریرہ کے ذمہ آپ نے لگانے کی کوشش کی وہ آپ کا بہتان ثابت ہو گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ذمہ آپ نے بات لگانے کی کوشش کی وہ بھی آپ کا بہتان ثابت ہو گیا امام نسائی رحمت اللہ علیہ پر آپ نے یہ تھوپنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کی اپنی جہالت اور ندانی ثابت ہو گیا تو اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان مسائل میں الجھیں اور لوگوں کو الجھائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربے قیامت لوگ جو ہیں وہ رؤوسا جہالا وہ اپنے جو سردار ہیں اپنے جو مفتی ہیں ان لوگوں کو بنا لیں گے جو جاہل ہیں اور وہ جو جاہل لوگ پھر ہوں گے فَضَلُّو فَعَضَلُّو فَضَلُّو وَعَضَلُّو وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے تو یہ مسئلہ یہ فاتحہ خلف الامام کا تھا ہمارے بھائی جو اسٹریلیا میں ہوتے ہیں ادریش دانیال صاحب انہوں نے خصوصی طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ کچھ اعلیدیس بھی یعنی یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہمارا موقع ہوئی ہے ٹھیک نہیں ہے تو سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے پیش کر رہے ہیں امام بخاری سے پیش کر رہے ہیں امام نسائی سے پیش کر رہے ہیں تو ہم نے ضرورت سمجھی کہ لوگوں کو بروقت ہی اس فتنے کے بارے میں بتا دیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے یہ جہالت پر مبنی بات ہے یہ جو فتوہ اعلیدیس پر لگا ہے کہ وہ اس آیت کے منکر ہیں اور ان کو شرم و آیا نہیں تو وہ فتوہ کہاں کہاں لگ گیا مرزا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے ہم امید یہ کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے آپ کی جو جو غلطی ہم واضح کرتے ہیں تسلیم کر لیے تب تو آپ حق کو ہوئے نا حق پرستی تو تب آپ کی واضح ہوگی اب کتنی باتیں بالکل واضح ثابت ہو چکی ہیں اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ میں نے جواب نہیں دینا لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا کبھی ایک بات کبھی آپ نے ابھی تک رجوع نہیں کیا کہ ہمیں میرے رد میں یہ بات آگی اور میں نے اس کو مان لیا واقعی یہ صحیح تھی اور نہ آپ اس کا رد کر سکی ہیں ابھی تک ابھی تو ہماری تقریباً یہ جو شورٹ کلپس ہیں یہ بہتر ہو گئے ہیں تو ان میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ نے نہ اس کا رد کیا ہے اور نہ اس کو تسلیم کیا ہے حق گو جو ہوتا ہے جو حق پرست ہوتا ہے وہ یا تو کہتا ہے کہ آپ کا اس ضلال غلط ہے میری بات ہی ٹھیک تھی اور آپ دلیل پیش کریں ہماری دلیل کو توڑ دیں یا پھر اس بات کو تسلیم کر لیں کہیں کہ میری غلطی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی تو آج میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ حق گوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین